یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے ناظرین پوری دنیا میں کوویڈ نائنٹین کا عذاب جو ہے وہ آیا ہوا ہے پاکستان بھی اسے گزر رہا ہے مگر پاکستان بہت عرصے سے خاص طور پر جب سے عمران حان کی حکومت آئی نئے پاکستان کی بات ہوئی پاکستان اپنے فنانچل کرائسز پولیٹیکل کرائسز اور ہیومن رائٹس کے ایشو سے بھی گزر رہا ہے آج میری خوش قسمتی ہے کہ ویچیل سٹوڈیو پہ میرے ساتھ بہت عرصے بعد جناب منیر پرویس سامی صاحب جڑے ہوئے ہیں آپ سب ان کو سننا چاہتے ہیں ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب منیر پرویس سامی صاحب کو منیر بھائی میں نے بہت ہی مختصر بات کی کہ کوویڈ نائنٹین کی صورتحال سے پوری دنیا گزر رہی ہے پاکستان بھی آف کورس گزر رہا ہے پہلے ہم بات چیز شروع کریں گے کہ کوویڈ نائنٹین کے جو چیلنجز ہیں آپ پاکستان میں کیسے دیکھ رہے ہیں ہم کو دیکھیں پاکستان میں شکریہ گوھر صاحب پہلے تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جنرل عام طور پر کم از کم پاکستان سے باہر یہ خیال ہے کہ پاکستان کے جو آداد و شمار آ رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں اتنی بڑی آبادی کے ملک میں صرف دس ہزار کیسز ہونا دو سو دس ملین کے ملک کے اندر یہ بات عجیب ہوتا ہے کیونکہ جو نمبر ہیں جتنے رپورٹ کیے جاتے ہیں صرف وہ آ رہے ہیں اتنے ہمارے ہاں پھیلے ہوئے جو ہیں اسپتال نہیں ہیں ٹیسٹ سینٹرز نہیں ہیں ٹھیک سے پتہ نہیں چل رہا ہے اور ہر کوئی نمبروں کو جانبوش کے کم کر کے یوں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گنتی کرتے ہیں کہ کتنے نمبر سرکاری طور پر باہر گئے ہیں اور کتنی اموات پھیلی ہیں آج ہی آیا ہے کہ اچانک سے پاکستان میں سات سو نوے نئے کیس سامنے آگئے اور کچھ نئی اموات سامنے آگئے اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی گمبھیرتہ ہے یا جو کنفیوجن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عداد و شمار اصل میں کیا ہیں آپ نے کہا کہ پاکستان کے عداد و شمار کے بارے میں ایک شک و شبے کی فضاء ہے جس پہ عمران خان کل بھی بڑے غصے سے پریس میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے بارے میں یہ جو افوائیں اڑائی جا رہی ہیں کہ ہم صحیح نمبر نہیں دے رہے میں ان کی نیت پہ شاید بہت شک نہیں کرتا مگر سسٹم بھی تو وہاں پہ ایسا ہے کہ عداد و شمار ٹھیک سے اکٹھے کرنا تقریباً ناممکن ہے جی بلکل بنیادی بات یہی ہے دیکھئے اس ساری وبا کے اندر جو اصل مشکل ہے گورہ صاحب وہ یہی ہے کہ حقیقت حال کیا ہے چین میں کیا حال ہے امریکہ میں کیا حال ہے دوسرے ملکوں میں کیا حال دوسرے چھوٹی چھوٹے ملکوں میں اقدم زرناٹے سے بات پھیل گئی ہمارے ہاں ظاہرین بھی واپس آئے چین سے بھی آنے والے لوگ واپس آئے جہاں پہ اوریجنل پرابلم شروع تھا مجھ سے مطلب نہیں ہے کہ اس وائرس کا کیا نامم ہے کہ کوویڈ نائنٹین ہی میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر اس کے نتیجے میں تو بات صاف واضح کہ ہمارے پر نمبر دوس نہیں اور اگر جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پر آداد شمار کا طریقہ نہیں ہے تو یہ اور بھی خطرناک بات ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان کو مل کے کوئی ایک ترقیب ایسی کرنی پڑے گی کہ ان کو ہر طرف سے زیادہ سے زیادہ درست نمبر ملے عمران خان صاحب کو جو بتایا جائے گا اس پر اس کو مان لیں گے اس وقت عمران خان کے جو وہ ہیں زفر صاحب ڈاکٹر زفر صاحب وہ سپریم کورٹ کے عطاب میں ہیں وہ ایک اور الگ قصہ اس پہ بھی بات ضرور آج ہی ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں دخل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹس آپس میں ڈس جوائنٹڈ ہیں اور سب کو یہ تکلیف پہنچی ہوئی ہے کہ جو صوبے ہیں وہ اپنی خودمختاری کے نتیجے میں اپنا کام خود کر رہے ہیں مرکزی طور پر اتنی ساری چیزیں گورا صاحب وہاں پہ مل گئی ہیں بلکل آپ بہت درست بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو کیا صورتحال ہے جو آپ نے سپریم کورٹ کا بھی ذکر کیا یہ میں فوری طور پر ہاتھ کی ہاتھ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس پہ کیا رائے دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس طرح ریاکٹ کرنا چاہیے تھا یا کیا اصل صورتحال آپ سے دیکھیں گو اس سے پوری دنیا کی جو صورتحال ہے اس میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو جو بھی ملک ہو رہے کہیں پہ بھی عدالتیں اس معاملے میں دخل نہیں دے رہی ہیں اس وجہ سے کہ عدالتوں کے پاس پورا کوئی سائنٹیفک نظام نہیں ایسا لگ رہا ہے اس میں میں کسی کے ہی تک نہیں کرنی چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے لوگ جو ہیں وہ بھی بالکل عام عوام کی طرح سے بیٹھے ہوئے اپنی اپنی سویکولیشنز کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ سائنٹیفک معلومات حاصل کر کے کچھ بات کریں تو وہ بنیادی طور پر دوبارہ سے سو موٹو کا چکر شروع کر دے جو پہلے بہت بدنام ہوا تھا جس میں اب نئے چیف جسی صاحب نے بلا کے روز حکومت کو رگرانہ شروع کیا ہے جس کی ویسے مرکزی حکومت چاہے کمزور ہو اپنے کاموں کے اندر جو کہ وہ ہے تو اس کے ایسے ان کی دردے سری اور بڑھ رہی ہے کیونکہ ان کو وقت نہیں مل رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ جا کے اپنے کام کریں کیونکہ ان کے تو اپنے اوپر شکوک و شبات کھڑے کر دیا ان پر شکوک و شبات کھڑے کر دیے تو جو شکوک و شبات وہاں مولاناوں نے پھیلا رکھے ہیں کہ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نماز بھی پڑھیں گے سارا کچھ بھی کریں گے تو اس ویسے حکومتیں نہ صرف سندھ کی حکومت جو بہت ایکٹیو لی سب سے اچھا کام کر رہی تھی شروع میں سب سے اچھا کام وہ کر رہے تھے اب سب کو آپس میں مشکلیں پڑ گئیں کہ ہم کس کی سنیں اور کس کی نہیں سنیں بہت اہم بات کی کہ یہاں پر جو سو و موٹو کا سلسلہ ججوں نے شروع کیا پاکستان کا پریس اس پہ ریاکٹ بھی کر رہا ہے پریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جیسے قاضی کا ہوتا ہے ایک طریقہ کار پرانے زمانے کے کہ وہ خود سے ایکشن لینا تو یہ ایک عمران خان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی پیچھے سے تار ہلانے والے ہیں جیسا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا عدالتیں جب بہت ہائپر ایکٹیو ہوتی ہیں تو کوئی ایسی بھی ہم کوئی سپیکولیشن دیکھ سکتے ہیں ساری صورتحال میں دیکھئے گو صاحب وہ تو ایک شبہ ہمیشہ رہتا ہے اس وقت مصیبت یہ ہے یہ صورتحال یہ ہے جن کی طرف یہ شکایتیں جاتی ہیں کہ وہ پیچھے سے تار ہلا سکتے ہوں وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنے کھٹراغ میں فور اگزامپل پاکسین کی فوج کو ہم لے لیتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکسین کی حقوب نے دخل اس وقت آپ کیوں سمجھیں گو صاحب کہ ان کی سات آٹھ لاکھ فوج جو ہے وہ بھی تو اسی خطرے کا شکار ہے اگر وہ اسی خطرے کا شکار ہے تو میرے خان میں ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ جا کے اور اس وقت سیول معاملات میں ہنگامہ وہ تو جتنی مدد کر سکرے ہیں وہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے میں عسکری عامریت کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں لیکن اس وقت ان کو میں کل ہی سی وقت سوچ رہا تھا کہ فوج کے بعد خوش فرصت نہیں ان کو اپنے آنٹھ لانگ بندے گورہ صاحب چھاؤنیوں میں رہتے ہیں قریب قریب رہتے ہیں ان کو تو وہاں انتظامات کرنے مشکل ہو رہا ہوں گے جبکہ انہیں سیول حکومت کبھی ساتھ دینا پڑ رہا ہے اور سیول حکومت کی یہ ناکھار کرد کی ہے کہ اس کو اس امرجنسی کے وقت میں فوج کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے بندے بھیجیں اور سرکوں کو کنٹرول کریں اور رینجرز جو ہیں کام کریں تو یہ سارا کے سارا جو رخنا بہت برا ہے لیکن عمران خان صاحب کی جو مشکل ہے وہ یہ اس حکومت کی مشکل یہ ہے کہ ان کو علماء کے ساتھ یا جو مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کبھی بھی مہازارائی نہیں کرنے چاہتے ہیں ان میں حمت ہی نہیں ہے تو اس وقت وہ ان کی باتیں زیادہ سن رہے ہیں ان کے اپنے گھر میں بھی روحانی پیشوا بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتیں زیادہ سن رہے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہم لوگ ہیں وہ عطاب میں ہیں ایک تو جو علماء کی برطری ہو رہی ہے جس میں عجیب عجیب قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں سندھ کی اومد نے کہا بھائی آپ جماعت میں نہ مانجی پڑھیں ان کا نیچہ ہم تو پڑھیں گے اچھو ان کا مجمع نے کہا ان کی ہم تو لگائیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکان پر لوگ جا سکتے ہیں مسجد میں کیوں سے جبکہ دکانیں وہاں پر بند ہیں کاروبار ہمارے گھر میں کتنے کاروبار والے ہیں سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار بند ہیں کوئی بھی مالز والز کھول کے وہاں گھومنے کے لیے نہیں جا رہا ہے آپ نے کہا کوئی بھی مالز میں نہیں جا رہا ہے یہ واقعی خوشائن بات ہے چونکہ پاکستان میں اگر اس طرح کی وبا پھیل جائے تو وہ بہت خطرناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں کیونکہ نہ تو صحت کی وہاں پر جو دستیابی ہے صحت کی نظام کی دستیابی وہ اتنی اچھی ہے اور یہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کا علمیہ ہے صرف پاکستان کو مسنگل آورٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کیا ایسی صورت بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک شدید فینینشل کرنچ کا شکار ہے ابھی بھی عمران خان صاحب بار بار اب ان پاکستانیوں سے جو آپ جیسے میرے جیسے باہر رہتے ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ پیسے بجھیں جبکہ ہم خود اپنی نوکریاں اپنے چھوٹ چھوٹے کاروں بار بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چندے کی ایکانومی پر ابھی بھی چلنا چاہتے ہیں میں یہاں سے ایکانومی پر آپ کی رائے اس لیے بڑی ایتھنٹک سمجھتا ہوں کہ آپ خود ایک ماہر معاشیات ہیں دیکھیں اس وقت جو آپ کے ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں لوگ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس وقت پوری دنیا فانانشل کرائسس میں ہے آج پتہ چلا ہے کہ تیل کی قیمتیں منفی طور پر نیچے گر گئیں پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں کھپت نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں ماں اس سے بچت ہو جائے تو ہو جائے لیکن جب پوری دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی پاکستان کے اس کھیت کی مولی ہے ان کو ابھی بھی آئی ایم ایف سے اپیل کرنی پڑ گئی کہ ہمیں پیسے دے تو انہوں نے ان کے لئے کچھ پیسے بھی لگا دیا کہ چلی جی آپ کووٹ کے معاملے میں ون پوائنٹ فائب بلین ڈالر لے لیں تو یہ ہمیشہ کہتے تھے امران خان کی گورنمنٹ کہ ہم ہاتھیں پھلائیں گے بھیق نہیں مانگیں گے قرضیں نہیں لیں گے آئی ایم ایف پہ نہیں جائیں پھر ان کو آئی ایم ایف نے اٹھا کے ون پوائنٹ فائب بلین ڈالر اور دے دیے جسے دے وہ پیسے ملے گوشہ او دن تھوڑے دن کے لئے آپ کی سٹاک مارکٹ اوپا چلے can you believe یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری سٹاک مارکٹ کا دار و مدہ اس بات پر کہ پاکستان کو کتنا قرضہ ملے اور اس پر پھر جو وہاں کے وزیر خادر صاحب ہیں وہ جشن منا رہے ہیں اور اپنی اپنی سب کے سامنے کاروائی پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان نے کہا تھا کہ دنیا کو سوچنا چاہیے غریب ملکوں کی مدد کے لئے خود کو ہمارے کہنے پر مدد ہوگی تو اس کا سہرہ گویا ہمارے سر جاتا ہے تو جب اس قسم کی تماشوں میں بیٹھے رہیں گے تو آپ نے کہا قاضی کا لیکن گورے سے گھسا پٹا سے جملہ ہے جو کبھی کبھی لکھ بھی چکے ہیں کہ اندھیر نگری چوپٹ را جا رہا ہے کہ اندھیر نگری میں مچ ہوئی ہے عدالت آپ کی نہیں سن رہی آپ عدالت کی نہیں سن رہی صوبہ حکومت آپ کی بچاری سننا چاہتی ہے آپ اس کی بات نہیں سننی چاہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ تو معاشی زوال تو زوال پورے ملک کے زوال کے طرف جائیں گے اور پاکستانی مسلمانوں کا سوچنا چاہیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس عذاب سے نہیں گزریں جو ان کے سامنے ہے اور وہ اس طرح سے نہیں ٹل سکتا ہے کہ بس کچھ نہیں ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ صورتحال واقعی اس حوالے سے بہت گمبیر ہے مگر ہم یہ بھی دیکھتے آ رہے ہیں جو ہسٹری ہے کہ پاکستان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے چاہیے ارثکوئک کا آیا پچھلے کچھ سال پہلے تو جو امداد ملتی تھی وہ ہمیشہ قویسچن ایبل ہوتا تھا اس پہ اس کا خرچ ہونا اور اس پہ ہمیشہ امیلیاں اٹھتی تھی تو کیا آپ کو خرچہ ہے کہ ہی اس بات دیکھئے گورا صاحب ہمیں عدالت کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے دخل اندازی کر کے اچھا نہیں وہ سوال باس تو اچھے ہو رہا ہے مطلب وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے زکاة کے پیسے کیسے بانٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ زکاة سے مدد کر رہے ہیں آپ اتنی زکاة جمع کر رہے ہیں لوگوں سے لے رہے ہیں ابھی پھر آپ چندے مانگیں گے وہ آپ کے سرے سے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے کبھی بھی جو کتنا ہی چرچہ آپ کرتے رہیں تو فائننشل انٹیگریٹی تو رہی نہیں خود عمران خان کی حکومت کے خاص ترین بندوں کے پر پچھلے دنوں جو مسئیبت پڑی ہے ایک جی آئی ٹی آئی شگر ہورڈنگ کے بارے میں تو ان کے قریب ترین لوگ جو تھے وہ کس مسئیبت میں پھنس گئے کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا جی اس رپورٹ کو آپ نشر کر دیں اب وہ لوگ اپنا موش اپاتے پھر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی تو نہیں ہو رہی نا گورا صاحب کاروائی تو وہاں سے تارگیٹڈ چند لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے جی بالکل آپ یہ درست کہہ رہے ہیں تو پاکستان کا جو فینینشل کرائیسز ہے اب کوویڈ نائنٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور یعنی گہرا ہوگا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ اور گمبیر بنے گی مگر پی ٹی آئے کی حکومت بہت دعوے کر کے آئی تھی کہ ہم دو سو بلین ڈالر پاکستان کا لوٹا ہوا پاکستان واپس لے آئیں گے ہم یہاں پہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے تو کیا اب ان کے یہ سارے دعوے وعدے اس کوویڈ نائنٹین کے بہانے میں کہیں گم ہو جائیں گے وہ تو سر اپنی جگہ پہ گم ہوئی رہے ہیں کوویڈ آپ نے بہت ہی عمدہ بات اٹھائی ہے میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ اس وقت ان کی ایک طرف تو بری بات ہے کہ لوگ کو مار رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں بہت ہی بری لیکن اس کے نتیجے میں جو حکومت پاکستان خسن عمران خان اس کو ایک موقع فراہم ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تھوڑے دن کے لیے اور چل جائیں کہ اگر یہ نہیں چلتے تو پچھلے دن یہ نہیں ہوتا تو یہی گھڑ بڑ چل رہی تھی کہ کسی وقت بھی ان کی حکومت کو کسی طریقے سے بدلنے کی کوشش کی جائے اور ایسے مور لیکن اس وقت چونکہ سیاستدان بھی بیچارے بے بس ہیں اور جو دخل انداز قوتیں ہیں وہ بھی بے بس ہیں اس وقت اس وقت کوویڈ نائنٹین ایکچولی ایک طرف سے عوام کے لیے مصیبت لایا ہے دوسری طرف عمران خان کی حکومت کے لیے گویا ایک رحمت لے کے آ گیا ہے آپ نے کہا کہ وہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک بہانہ بن جائے گا ان کی جو ناقص کر کردگی ہے اس کے حوالے سے دوسری طرف ہم عمران خان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ دیکھتے ہیں چونکہ آج کل جو ہیڈ آف دا سٹیٹس ہیں ان کے ٹویٹس ہی اس وقت سب سے بڑی خبر ہوتے ہیں تو اپنے وہ ٹویٹس میں ہر دوسرے روز بھارت کو لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاں مسلمانوں کا کارٹ کھیلا جا رہا ہے ان کے خلاف ہو رہا ہے خود پاکستان میں کراچی میں ہم نے دیکھا سنا راشن جو لینے کی لائن اس میں سے ہندووں کو کرسچنز کو نکال دیا گیا تو یہ صورتحال عمران خان اپنے اندر کبھی درست نہیں کرتے اور اس ساری صورتحال میں اتنے گمبیر صورتحال میں بھی بھارت کا اپسیشن ان پر ہے کیا آپ اس کو کس طرح دیکھیں جی تو میں بھی گوری صاحب دو دو دن سے اسی بات پر سوچ رہا تھا کہ جب بھی کچھ ہو رہا ہے ہم ہر بات کا رخ بھارت کی طرف موڑ رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی بدقسمتی کی اور ستم زریفی کی بات ہے اس وقت ہمیں بھارت کی طرف دیکھنے کے بجائے صرف اپنی طرف ہمیں ہمیشہ اپنی طرف دیکھیں اس وقت تو اور بھی زیادہ دیکھنے یہ بھارت اپنے مسائل سے ایک ون بلین سے زیادہ آبادی کا مبون سے خود نبوردازمہ ہوگا ہم اس میں صرف یہ لے کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں جی کشمیر میں راستہ بند کر دے بھائی آپ اپنے راستوں کو تو کھولو اپنے اندر ساری چیزوں کو درست کرو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ تو مہربانی کرو پہلے آپ ان کو دیکھ لیں لیکن یہ روزانہ آپس نے سویٹ کی بات ہی نہیں ہے صرف اخباروں میں بھی روزانہ جس چیز کو چرچر کیا جاتا ہے اچھے سچے اخبار بھی چاہے ڈان جیسا اخبار بھی ان کو جگہ دیتا ہے اس بات کی وہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جی کشمیر میں بھارت نہیں کر دیا دیکھیں جی وہاں پہ تبلیغی جماعت کی خلاف یہ کر دیکھیں یہ مسائل نہیں ہیں آپ پہلے اپنے جو علماء ان کو تو ٹھیک کر لیں بھارت کی تبلیغی جماعت کی فکر آپ بعد میں کریں وہ تبلیغی جماعت ہمارے ہاں کتنے سارے لوگ مر گئے ہمارے ہاں کتنے لوگوں کوارنٹائن کرنا پڑا ہمارے ہاں کتنے لوگوں کو جا کے انہیں وہاں پہ پابندیاں لگانی پڑی آمدہ جس پہ اور زیادہ شور مچ رہا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اصل میں سارا مسئلہ پاکستان کے لیے تو کیا ہر دوسرے ملک کے لیے یہی بہتر ہے اپنی طرف ہی دیکھیں اور ہمیں بھی اپنی دیکھیں اور یہ حقیقت ہے کہ بہت ہی بدمذگی کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمیں خبر یہ پڑھنی پڑتی ہے کہ جب بھی خبر کھولے گی اخبار کھولے گا تو کوئی نہ کوئی انگل سو کال بھارت کی طرف یا کسی اور ایسے ملک کی طرف اب کسی اور کی طرف نہیں بڑھا رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے میں ہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج بھی پاکستان کے علماء نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور ہم اپنی مساجد کو خوب گہمہ گہمی کے ساتھ عباد کریں گے تو کیا آپ کو ایسا کوئی امکان لگتا ہے کہ اگر یہ کوویڈ نائنٹین کی صورتے حال بہتر نہ ہوئی تو یہ جو ایک کنگریگیشن ہے اس پہ پابندی لگا سکیں گے علماء نہیں وہ تو یہ فیل ہو گئے وہ پابندی یہ نہیں لگا سکیں گے اس لیے کہ جتنی کچھ لگائی تھی وہ بھی انہوں نے سرینڈر کر دی اور حیران کہ ان کے بات یہ ہے کہ صدر پاکستان جس کی پاکستان کی انتظامیہ میں کوئی انتظامی حیثت نہیں ہے ان کو ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑھ رہے ہیں وہ ایک صادق آغس کے بجے سے ایمکیوم کے ساتھ کرتے تھے یا پہلے وہ ان کے ساتھ کرتے تھے تاہر قادری کے ساتھ کرتے تھے یا فضر ایمان کے ساتھ کرتے تھے کاغذوں پر سادے سادے کاغذ لکھ کے تو وہ مہائدے بنا رہے ہیں اور ان مہائدوں کی کیا حیثیت ہے اس کے پر ایک بہت ہی اچھے کولم نگار نام ان کے لینے کے ضرورت نہیں ہے انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو ایک شک لگائی چھٹی شک یہ بھی ہے پچاس پچاس سال سے اوپر کے لوگ وہ مسجد میں نہیں جائیں گے آپ ریپس میں تیہ کیا ہے آپ کیسے کریں گے سائن کرنے والے سارے پچاس سال سے اوپر ہیں صدر سمیت تو کیا سارے علماء بھی اس مسجد میں نہیں جائیں گے کیوں وہ پچاس سال سے اوپر ہیں تو صرف مسجد کا خیز مہائدے ہو رہے ہیں اور صرف اپنی بڑتری رکھنے کے لیے علماء کر رہے ہیں میں اس پر ایک کولم لکھوں گا اس کا میں آپ کو ابھی نہیں بتاتا ہوں انوان وہ بڑا سنگین انوان ہوگا تو اسے صاحب سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ روس میں ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ ایک جو جو سوک اور ریلیجیس لیڈر تھا اس نے کیسے زار کی حکومت کو اپنی حرکتوں سے گرہا دیا اور اسی طریقے سے جو پہلے پادری تھے ویٹیکن کے انہوں نے اپنی حکومتوں کا کیسے نقصان پہنچا اس وقت کم از کم ویٹیکن تو جو ہے اب بلکل ہی شریف ہو گیا اور ساری کے ساری اس طرح اپنا بچارے اکیلا پوپ کر رہا ہے بیٹھا ولیکن اس پر یہ کہہ دیں گے نہیں جی وہ تو عیسائی ہیں ان سے ہمارا کیا مقابلہ دیکھیں صورتحال جو آپ نے بھی بیان کی کہ عمران خان اور ان کی حکومت اس بدقسمتی سے کووڈ نائنٹین کی ٹریجیڈی کو اس وبا کی ٹریجیڈی کو اپنے پلٹیکل حق میں استعمال کریں گے ذرا زور سے زیادہ کریں گے میں سمجھتا ہوں دنیا کی حکومتیں استعمال کرتی ہیں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے مگر یہ زور سے زیادہ استعمال کریں گے چلیے انہوں نے استعمال بھی کر لیا اور کریں گے بھی اس کے بعد بھی کیا یہ آپ کو سیکھتے نظر آتے ہیں کہ اکانومی کو کم از کم اپنے پاہن پر کھڑا کریں چندے کی اکانومی سے حیرات کی اکانومی سے باہر آئیں بے شک کرزے لے لیں کرزے لے کر کچھ پرڈکشن کی طرف آئیں کوئی آپ کو ایسی صورت نظر آتی ہے کیونکہ آپ کی تو بہت گہری نظر آئے اکانومی پر بھی اور پاکستان کے مسائل پر بھی ایک گوڑے صاحب قرضوں کی جو آپ نے بات کی ہے جو کمرشل قرضے ہیں ان کی بنیاد اس بات ہوتی ہے اگر ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ پیداوار کیا کریں گے اور آپ ہمیں ہمارے پیسے کیسے واپس کریں گے آپ جتنے بھی قرضے لے رہے ہیں اسی ایسے آپ کی پیداوار میں بلکل بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے وہ زمانہ چلا گیا پاکستان قرضے لے کے انڈسٹری میں لگاتا تھا پاکستان قرضے لے کے قرضوں ہی کی ادائیگی میں زیادہ زیادہ لگاتا ہے یا ڈیفنس کو پر زیادہ خرج کرتا ہے آپ کے قرضے پروڈکٹیو معاملات میں استعمال نہیں ہوتے ہیں چھے بلین ڈالر آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کو بھی سمجھئے گورا صاحب یہ آپ کی فائننشل سپورٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو دیوالیاں نہیں ہونے دیں آپ ہمارے کم از کم تین تین بلین ڈالر وہ تو کم از کم آپ مہینے کے دیتے رہیں جو کپلیس دنیا کے جو ادھار دینے والے ان کو اپنے انٹرسٹ کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور ان کا اصل بھی ڈوب رہا ہے اور ان کے انٹرسٹ تو ویسی ڈوب رہے ہیں تو میرے خال میں کوئی حکومت کوئی اسی سامنے بات نہیں ہے جیسے پتہ چلے کہ جو قرضیں ہم نے لیے ہیں وہ ہم پروڈکٹیولی یوز کر رہے ہیں سنت میں لگا رہے ہیں یا اس سے پیداوار بڑھا رہے ہیں ایسا ہم نہیں کر رہے ہیں اور پچھلے تین سال میں جو کامیابی ان کو ہونی تھی وہ نہیں ہوئی ہے کوئی بھی انہوں نے ایسے اشاریہ نہیں دیا جس میں پتہ چلے کہ پاکستان کی جو ہے ترقی پہلے سے زیادہ ہو گئی یا ہماری امپورٹس کام ہو گئی ہماری پروڈکشن زیادہ بڑھ گئی کوئی نئی چیز ہم نے ایجاد کر لی ایسا کچھ نہیں ہو رہا دیکھئے بار بار پاکستان کا میڈیا بھی اور عمران خان ہر دوسرے روز کہتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کووڈ نائنٹین کو کنٹرول کرنے کے سرسلے میں چین نے بہت کی اور وہ اس بات پر بھی بہت زور دیتے ہیں کہ چین سے ایک کیس بھی پاکستان نہیں آیا تو اتنی زیادہ چین کی وقالت کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ چین سے کوئی ان کو مدد بھی مالی طور پر نہیں مل رہی تو یہ کیا آپ کو چین کے لب میں گرنے کی ضرور نظر آتی ہے دیکھیں چین اور پاکستان دونوں ایک دوسرے ساتھ کھیل رہے ہیں چین ہی سے کھیل رہا ہے کہ پاکستان ان کے دارہ اختیار میں رہے اور امریکہ کے اور ویس کے دارہ اختیار سے باہر آ جائے جو کہ پاکستان آ نہیں سکتا ہے کبھی کتنی بھی کوشش کر لیں کیونکہ پاکستان پیسوں کے اوپر انحصار کرتا ہے پیسے چین دیتا نہیں ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے کہنی کہ چین سے نہیں آیا ہم پہلی بات جاتے ہیں جواب کہ آداد و شماری ٹھیک نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ مسئلہ کہاں سے آیا ہے آپ نے کہہ دے ایران سے ظاہرین لیا ایسی بات نہیں ہے چین سے بھی تو لوگ آپ کے آئے ہیں آپ کے کاروباری ہیں آپ کے لوگ ہیں آپ کے بسیں چلتی ہیں گاڑیاں چلتی ہیں آپ کے بورڈرز کہیں کہیں پہ ملے ہوئے ہیں تو یہ خبریں ٹھیک نہیں دی جارہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ایک طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا کہ وائٹ واشنگ کر رہے ہیں لیپ اپ ہوتی کر رہے ہیں صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی تو مزا کا خیز بات ہے کہ یہ کہنا کہ چین سے ایک وائرس نہیں آیا جبکہ پوری دنیا میں یہ وائرس برحال چین سے ہی نکلا چین سے ہی پوری دنیا میں پہنچا اگر ایران سے بھی آیا تو تب بھی ایران بھی تو چین سے ہی گیا تھا تو اتنی زیادہ جو کلیریفکیشن ہے وہ کیا مزا کا خیز نہیں ہے نہیں سر وہ صرف اس لیے ہے کہ اگر یہ چین کی اتنی حماعت کرتے رہے ہیں تو چین جو ہے نا کہیں کہیں بھارت کے خلاف ان کی حماعت کر دے گا there's such a such a cheap method of trying to sell to the people یا لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی چین سے ہمارے بڑے جاری دوستی ہے اور کیونکہ چین جو ہے وہ بھی اس نے آپ کو شکنجوں میں کر رہا کل وہ اپنے قرضے واپس مانگنے لگے پھر کیا آپ آئے ہم اس سے پیسے مانگنے جائیں گے دیکھئے بار بار عمران خانم نے پیچھے بات کی کہ بھارت کے بارے میں وہ ہر دوسر روز ٹویٹ دیتے ہیں اور یہ جب سے وہ حکومت میں ہیں وہ یہ دے رہے ہیں بیانات بھی سخت دے رہے ہیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہوں جو پاکستان میں حال ہے وہ آپ کو اور مجھے تو اندازہ ہی ہے لیکن چین کے بارے میں جب ان کو مسلمانوں کی جو صورتحال ایک ملین سے زیادہ کنسٹیشن کیم میں ہیں جب بھی کوئی انٹرنیشنل میڈیا ان سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو کیا اس طرح کے روئیوں کے ساتھ وہ جو تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں جسٹس پر مبنی اپنا کب تک غیر انصافی روئیہ آگے لے کر چلیں گے تو ان کو اپنا نام بدل کے تحریک ناانصافی کر دینا چاہیے اصل بات یہ ہے کیونکہ یہ سب آئے تھے اول تو آئے نہیں تھے لائے گئے تھے اور لائے جانے کا مقصد گورا صرف یہ تھا کہ دو جو بڑی سیاسی در جماعتیں ان کو تحسنیس کر دیں اس کے بعد ان کا ان دو کو بھی ملیہ میٹ کر دیں کافی حد تک انہیں رگڑا لگا دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں سیاسی جوانچہ پیورس پارٹی ہو جاں مسلم لیگو انہوں نے جو کارکردگیاں اپنے زمانے میں کی تھیں یہ اس کی برابری بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر 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 کبھی بھی ان کا اعتصاب ٹھیک سے ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے جی چونکہ آپ کے ساتھ بہت دنوں بعد ہمیں بات چیز کا موقع مل رہا ہے اور یہ جو کوویڈ نائنٹین کی صورتحال ہے یہ واقعی گمبیر ہے مگر عمران خان کی جو حکومت جب سے آئی ہے اب تک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین ان کو بچا لے جائے گا جو ہم نے اگر سے پیچھے بات بھی کی مگر میں ذرا اور اس کو ایکسپینڈ کر کے کھول کے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کیا ان کو واقعی بچا لے جائے گا یا صرف اسی زمانے میں ہی ان کو بچا لے جائے گا آپ کی کیا پرڈکشن اس پہ ہو سکتے ہیں تو تھوڑی سی ڈھیل مل جائے گی چونکہ یہ اللہ کی رسی پہ انحصار کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں علماء بھی کہیں گے تو ان کو اللہ میں ابھی جس پہ یہ بہت چارہ یقین کرتے ہیں تھوڑی سی ڈھیل ان کو دے دے گا اس بہانے سے اور لیکن یہ ڈھیل ان کو تھوڑی ہی ملے گی اس ناکامی کے بعد تو بلکل ہی نہیں بچ سکیں گے کم از کم ان کی ان کا عزت احترام تو بلکل ختم ہو جائے گی جو ابھی بھی ختم ہوئی ہوئی ہے لیکن دیکھئے یہ درست ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بلکل کارکردگی نہیں دکھا سکے شاید دس فیصد بھی نہیں دکھا سکے جو ان کے دعوے تھے لیکن کیا کوئی آپشن ہے پاکستان میں اس وقت یوں نہیں ہے اس وقت نہیں ہے گورت صاحب اس لیے کہ اس سارے تین سال کے زمانے خود عمران خان کے زمانے میں جو جو بنیادی تو بھی غیر مرائی عامریت ہے خصوصا جو آزادی اظہار وغیرہ ہے اس پر اتنی سخت پابندیاں لگ گئی ہیں ایک ایک ویڈیو ایک 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 ٹی وی چینل ایک ایک اخبار ان کے زیرے نگی ہیں جنگ اخبار کے مالک کو پکڑ کے بند کیا ہوا ہے ڈان کو اور مصیبت میں ڈالا ہوا ہے تو اس وقت جیسے ہم نے ہمیشہ کہا ہے انگریزی اخبار سے تو کوئی فرق پڑتا بھی نہیں عوام کے اوپر جو اردو کے میڈیا ہیں ان کو انہوں نے پابندی میں لگائے اور سب کو ٹی وی میں ڈراموں میں اور کیا کہتے ہیں تھییٹرز کے اندر اور پلیس کے اندر ڈال دیا ہے سب کو کہ وہاں دیکھ کے خوش ہوتے رہو اور جیسے آپ بہت ملکوں میں دیکھتے ہیں جی شام کو جو بی ار پی ہو مزے کرو بیس بال کھیل لو یا باسکٹ بال کھیل لو دیکھ رو اس کو تو وہ اسی چکر میں ہم بھی پڑے ہوئے ہیں اور ملک کی درستگی بلکل نہیں ہو رہی ہے اگر آپ جیسا انٹلیکچل آپ جیسا دانشفر جو بہت ہی غیر جانبدار ہے جو چیزوں کو بہت ہی جسے کہنا چاہئے متوازی رکھ کے دیکھتا ہے معاملات کو اگر آپ کو بھی امید نظر نہیں آتی تو پھر کووڈ نائنٹین تو بہرحال گزرے گا ہی چیزیں سیٹل ہوں گی چھے مہینے نہیں تو سال میں ہو جائیں گی تو اگر امید نہیں ہے کسی سے نہیں ہے تو پاکستان کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو صرف پاکستان تو ستر سال سے بدخزمی زوال کی طرف ہے نا تو ہم نے صرف بار بیس ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے کیا آئے کی چونکہ ملک اقدم سے فنہ نہیں ہو جاتے ہیں اور میں آپ سے کم از کام آپ نے بھی میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹوٹ ٹوٹ جائے برباد ہو جائے رہے اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اس طرف اس کو خود ہی لے جائیں گے اور بدقسمتی سے وہ اس کو مسلسل ادھر لے جا رہے ہیں بھی بنگلہ دیش کی پچاس سالہ جو ہے اس کی کامیاب اس کی آزادی کی سالگیرہ آنے والی پچاس سال گزر گئے انہوں نے اپنے ملک اس میں کیا سے کیا کر دیا ہم تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائے سوائز کہ ہم اپنی آبادی بڑھاتے رہیں ہم اپنی فوج کو وسیع کرتے رہیں اور اپنے جو ہمارے جو استحسالی طبقات ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں ان کو ہم مضبوط کرتے رہیں اور علماء کو وہیں کے وہیں گاڑ کے قائم رکھیں جہاں پہ وہ ہیں اور علماء کے کہنے پہ ہم ذارے کام کرتے رہیں تو ایسے ملک جو ہیں گورا صاحب دیکھئے نہ بھی تباہ ہوں تو ترقی آفتہ تو نہیں ہو سکتے ہیں تو مطلب کس بات جو امید رکھیں گے یہ ہے کہ ہاں ہر کوئی ہوتا ہے چلتے جائے چلتے جائے امید پہ دنیا قائم ہے لیکن امید وہ کم سے کم ہوتی چلی جاری ہے میں آخر میں چند باتیں پھر دوبارہ واپس آ کہ کوویڈ نائنٹین سے جوڑنا چاہ رہا ہوں اگر پاکستان میں اداد و شمار جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا پاکستان سے جو آ رہے ہیں وہ ان پہ یقین کرنا صرف ہمارے لیے ہی ممکن نہیں ہے خود پاکستان کی حکومت کے لیے بھی شاید ممکن نہ ہو ہم ان کو قصور وارد نہیں قرار دیتے اس لیے کہ وہاں پہ سائنٹیفک کچھ سلسلہ ہی نہیں ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ صورتحال پاکستان میں کوویڈ نائنٹین کی پھیل جاتی ہے بگڑ جاتی ہے تو پھر یہ جو بیل آؤٹ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی آرمی حکومت ایک طرح سے لے رہی ہے کیا پھر یہ لے سکے گی نہیں شاید یہ تو نہیں لے پائے گی دیکھیں آپ کے پاس ہم سے آداد و شمار کی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت ہمارے یہاں پہ کئی جاننے والے عزیز دوست بیماری میں مقتلع ہوئے ہیں تو سب کو آخری کارک وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑ دی امریکہ میں وینٹی لیٹر نہیں ہے یورپ میں نہیں ہے ابھی آپ کو یاد ہے کہ برطینہ کے وزیراعظم جب گئے تھے اسپطال کے اندر تو اسی بات پہ خوشخصمتی کرتے ہوئے واپس آگئے کہ ان کو وینٹی لیٹر کی ضرورت نہیں پڑی حالانکہ ان کو دے دیا جاتا اور وہ آکسیجن پہ آگئے تھا اس قسم کا عجیب سا یہ وائرس ہے کہ کبھی کبھی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے اندر جو ریکووری کی تعداد بہت زیادہ ہے دیکھیں مرنے کی تعداد بہت زیادہ ہے پاکستان یہی کرے گا اور بہت ہی برا کام کرے گا سب کو یہ ثابت کرے گا ہمارے ہاں کم لوگ مرے تھے اور اس پیڈر میں پانچھے مہینے گزر جائیں گے اور اس وائرس نے تو خود ہی خود تھوڑے دن کے لیے فنا ہونا یہ ہو جائے گا اگلی دفعہ پھر اوتھ کر کے آئے گا تو اس وقت تک ان کو ٹیکے بھی کے ادھر سے مل جائیں گے تو اس وائے سے سارے قصہ یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وائرس نے ان کو تھوڑی سی چھوٹ دلا دی ہے وائرس نے چھوٹ دلا دی مگر جو ہمیں اس وقت بھی جو گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں بالکل آخر میں ٹچ کرتے ہیں پاکستان کی میں بہت متفکر ہوں فینانشل کرائیسز کے حوالے سے اور شاید آپ میرے سے زیادہ متفکر ہوں گے کیونکہ آپ کی معیشت پر مجھ سے بھی زیادہ گہری نظر ہے تو وہ جو معیشت کی بگاڑ کا وائرس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا یا اس کی ریمیڈی کہیں آپ کو نظر آتی ہے اس سے نظر نہیں آتی بلکہ اور بری ہو جائی جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں باہر سے جو تاریکین وطن اپنے ملکوں میں پیسے بھیجتے ہیں ان کو خود تنخواہ نہیں مل رہی ہیں کینیڈا اپنے بار لوگوں دو دو ہزار ڈالر مہینے کے ایک طریقے سے گرانٹس دے رہا ہے اس میں کیا کسی کا کام چلتا ہے اس میں سے کون کس کو کیا پیسے بھیج دے گا وہ تو بلین اور ڈالر کی بات ہے بڑے ملکوں میں نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو پر کیسے سسٹین کریں گے اور یہ ابھی چھے مہینے آٹھ مہینے پیسے نہیں جائیں گے جو کہ بالکل نہیں جائیں گے چھے مہینے تو سعودی عرب میں سارا کاروبار ٹھکانے لگا ہوا ہے امریکہ میں لگا ہوا ہے دنیا میں لگا ہوا ہے تو کم از کم یہ جو ایک طریقہ تھا کہ کافی سارے پیسے باہر سے آ جاتے وہ بھی نہیں آ پائیں گے تو ظاہر بگاڑ تو بگاڑ ہوگا مجھے تو بگاڑ کی تو کوئی بہتری نظر نہیں آتی جس کو ہم کہتے ہیں سٹرکشرل چینج کہ بنیادی تبدیلی آپ کے ڈھانچے میں تو ہونی رہی ہے نا مونی پیویس صاحب بہت بہت شکریہ بہت دنوں بعد موقع ملا آپ کو اپنی سکرین پہ لینے کا اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ کی رائے ہم اور دیگر موضوعات پر بھی لیتے رہیں آپ کی رائے کا ہمارے ناظرین کو اور مجھے ذاتی طور پر انتظار رہتا ہے بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جو بہت شکریہ ناظرین آپ نے بات چیز سنی جناب مونیر پرویس سامی صاحب کی کسی تعریف کے معتاج نہیں ان کی گفتگو ہی ان کا تعریف ہے اور مجھے بہت مہینوں سے میسج ازارے تھے کہ مونیر پرویس سامی صاحب کو بھی لیا جائے اور اتفاق کچھ ایسا تھا ہماری ٹائمنگ اور کام کی نویت لیکن آج کل چونکہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ایک طرح سے قید ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ ورچیل سٹوڈیو کے حوالے سے میں مونیر پرویس صاحب سے درخواست کروں اور ان سے وقت مل گیا اور ان سے ہم وقت لیتے رہیں گے آپ تک ان کا انیالیسز پہنچتا رہے گا آج کا بلا تکلف تیزیہ طاہر گورا کے ساتھ ٹائگ ٹی وی پر دیکھنے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر ٹائگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹائگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹائگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے شکریہ 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 کمگیر پیش شکریہ گیز ٹائگodoxی گناہ ہیں ٹائگ сдف گی Audio رسک� سکود رسے آج HSر research